Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad اور ٹوس جیت کر پہلے بیٹنگ کی دعوت دی زمبابوے کی ٹیم کو اور زمبابوے کی ٹیم مقربی سوز میں سات وکٹو کے نقصان پر ایک سو باون رن بنا سکی ان کی جانب سے اگر آغاز دیکھا جائے تو بہت اچھا 63 کے سکور پہ پہلی وکٹ گرتی ہے اور ٹیڈی ون شے مروانی نو ویور کی چوتھی بال پہ آؤٹ ہوتے ہیں 32 سن بنا کے 31 گیندوں کا سامنا کیا تین چوکے ان کی اننگ میں شامل ہیں 103 کا سٹرائک ریٹ ٹی ٹوینڈی کے حساب سے سٹرائک ریٹ نہیں ہے ان کا اور ہی وہ سکاٹ باہ سنگ آف تا بالنگ آف ابھی شیخ شرما پھر دوسری وکٹ جو ہے وہ 66 کے سکور پہ چار رنز کے اضافے کے بعد دوسری وکٹ گر جاتی ہے دس ونور کی آخری بال پہ اور اپنر ویسلے میڈھویر آؤٹ ہوتے ہیں 25 سن بنا کے انہوں نے بھی رنہ بال ہی کیا 24 گیندوں بھی 25 سن بنائے جس میں چار چوکے شامل ہیں اور 104 کا ان کا بھی سٹرائک ریٹ ہے پھر تیسری وکٹ بانوے کے سکور پہ برائن بینٹ آؤٹ ہوتے ہیں چودویں اور کی چوتھی بول پہ صرف نو رنز بنانے کے بعد چودہ گیندوں کا سامنے کیا نو رن بنائے پھر چوتھی وکٹ چھانوے کے سکور پہ جانتھن کیمبل پندرویں اور کی چوتھی بول پہ آؤٹ ہوتے ہیں ایک مرتبہ پھر ناکام رہے تین کے سکور پہ ان کو روی بشنوی نے رن آؤٹ کر دیا اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے پانچ وکٹ زمباوے کے کیپٹن سکندر رزا آؤٹ ہوتے ہیں انیس میں اور کی تیسری بول پہ جب ان کی ٹیم کا ٹوٹل ایک سو اکتالیس تو یہ ہائی سے سکورر ہیں سکندر رزا چھالیس انز بنائے اٹھائیس گیندوں پر دو چوکوں اور تین چکوں کی مدد سے ایک سو چونسٹ ان کا سٹرائک ریٹ ہی وہ سکاٹ بائی شبمن گل آف دو بولنگ آف دش بندے تو شار دش بندے نے ان کو آؤٹ کیا جناب اس کے بعد سے چھٹی وکٹ جو ہے وہ ایک سو سنتالس کے سکور پہ اور آؤٹ ہونے والے بیٹسپنڈ ڈیون میرز ہیں جو بیس میں اور کی پہلی بول پہ آؤٹ ہوتے ہیں بارہ رن بنانے کے بعد کارٹن بول بائے خلیل احمد اور یہ ساتھیں وکٹ ایک سو باون کے سکور پہ کلائیو مڈانڈے آؤٹ ہوتے ہیں صرف ساتھ رن بنا کے کارٹ بائی رنگو سنگ آف دو بولنگ آف خلیل احمد اینڈ میں فراز اکرم جو ہے وہ چار کے سکور پہ نوٹ آؤٹ رہے تو اس طرح ان کی ٹیم مکارہ بیس اوز میں سات اشاریہ چھے سفر کی عوصت سے سات وکٹر کے نقصان پر ایک سو باون ند بنا سکی ان کی انگ میں نمبر آف باؤنڈریز اگر دیکھی جائے سب سے پہلے چھکوں کی بات اگر کر لی جائے تو کل تین چھکے ان کی انگ میں لگے اور تین کے تین چھکے جو ہیں وہ سکندر رضا ہی نہیں لگے پھر چوکوں کی بات کی جائے تو چوکے ان کی جانب سے صرف دس چوکے لگ سکے جن میں سے چار ویسلے میڈویر ٹنڈیوی مرومانی نے تین دو سکندر رضا اور ایک کلائف مڈانڈے نے چھکا چوکا لگایا تو اس طرح ان کی ٹیم مکارہ بیس اوز میں سات اشاریہ چھے سفر کے عوصت سے سات وکٹر کے نقصان پر ایک سو باونڈن بنا سکی بالنگ دیکھ لی جائے بھارت کی خلیل احمد چار اور میں بتیس اندھی اور دو وکٹیں حاصل کی تشار دشپندے تین اور میں تیس اندھی کر ایک وکٹ حاصل کی دس ان کی اکانومی پانچ چھکے ان کی بالنگ پر لگے روی بشنوئے ایک نومیکل چار اور میں صرف بائیس اندھی ایک کوئی وکٹ حاصل لگی پانچ اشاریہ پانچ سفر کے عوصت سے رن دیئے گیارہ ڈاٹ بالز کی اور ان کے چار اور میں صرف ایک چوکہ لگ سکا واشنگٹن سندر چار اور میں بتیس اندھی کر ایک وکٹ حاصل کی آنٹھ ان کی اکانومی اور انہوں پانچ ڈاٹ بالز کی ایک چوکہ اور ایک چھکہ ان کی بالنگ پر لگا ابھی شیخ شرمہ تین اور میں بیس اندھی کر ایک وکٹ حاصل کی چھ اشاریہ چھ چھ کے عوصت سے رن دیئے اور شیوام ڈومے نے دو اور میں گیارہ رن دے کر ایک وکٹ حاصل کی پانچ اشاریہ پانچ سفر کی عوصت سے رن دیئے جواب میں بھارت جس کو ایک سو ترے پن رنس کا حدف نا اس کی ٹیم نے مقرح حدف پندرہ اشاریہ دور میں دس اشاریہ ایک ساتھ کی عوصت سے بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا یعنی کہ میچ دس وکٹوں سے جیت دیا اور ان کے اوپنر یسوی جیس وال تیرانوے اور شب منگل اٹھاون رنس پر نوٹ آٹ رہے یسوی جیس وال نے ترپن گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے تیرہ چوکوں اور دو چھکوں کی مدد سے ایک سو پچھتر کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ تیرانوے رنس بنائے اور شب منگل نے انتالیس گیندوں پر چھ چوکوں اور دو چھکوں کی مدد سے ایک سو انانچاس کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ اٹھاون رنس بنائے تو یہ ڈیفرنس ہے زموابی کے اوپنرز کا رانہ بال اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک سو پچھتر اور ایک سو انانچاس کا سٹرائک ریٹ یہی وجہ ہے کہ ان کی ٹیم بہہ سانی پندرہ اشاریہ دور میں مطلوبہ حدف بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا ان کی نگ میں نمبر آف سکسز دیکھے جائیں تو چار چھکے اور انیس چوکے لگے انیس میں سے تیرہ چوکے یسوی جیس وال اور چھ شب منگل نے اور دو دو چھکے دونوں بیٹس من ہونے لگے اب جناب زموابی کی بالنگ دیکھی جائے تو رچڈ نگاروہ تین اور میں ستائیس اندھیے کوئی وکٹ حاصل لگی بلیزنگ موزہ ربانی تین اشاریہ دور میں پچیس اندھیے کوئی وکٹ حاصل لگی سات اشاریہ پانچ سفر کے عصد سے رنگ دی اور ان کی بالنگ پر تین چوکے لگ سکے انڈائی چٹارہ دو اور میں تیس اندھیے انتہائی مہنگے ثابت ہوئے دونوں انہیں کی پیس دیکھ لی جائے زموابی نے پہلے چھے اور میں یعنی فرس پاور پریے میں چوالے سنجھ بنائے ان کے مقابلے میں بھارت نے پہلے چھے اور میں اکسٹرنز بنائے بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر زموابی نے اپنے پچاس سنجھ سات اشاریہ ایک اور میں تو بھارت نے اپنے پچاس سنجھ تین اشاریہ پانچ اور میں مکمل کیے بھارت نے پہلی وکٹ کی پارٹنرشپ میں پچاس سنجھ تیس گندوں پر زموابی نے پہلی وکٹ کی پارٹنرشپ میں پچاس سنجھ تیس گندوں پر جس میں میڈ ویر نے 22 اور مرومانی نے 22 جبکہ بھارت کی پہلی وکٹ کی پارٹنرشپ میں پچاس ون 23 گیندوں پہ جس میں یسوی جیس وال نے 49 اور شبمنگل نے 12 رن بنائے اس دوران یسوی جیس وال نے اپنی نفرینچی 29 گیندوں پہ 9 چوکوں کی مدد سے مکمل کی اور پھر سورنس کا حدف دیکھا جائے تو زمباوے نے پندرہ اشاریہ دو اور میں جا کے سورنس کی ان کے مقابلے میں بھارت نے اپنے سورنس 58 گیندوں پہ جہاں 9.4 اور میں اپنے سورنس مکمل کی یسوی جیس وال نے سورنس میں سے 65 اور شبمنگل نے 31 رنس بنائے پھر اسی طرح 1.500 رنس دیکھا جائے تو زمباوے نے 19.4 اور میں 1.500 رنس کیے بھارت نے 1.500 رنس 14.5 اور میں مکمل کر لیے اور بھارت کی پہلی وکٹ کی پارٹنرشپ میں بھی 1.500 رنس 89 گیندوں پہ جس میں یسوی جیس وال نے 89 اور شبمنگل نے 57 رنس بنائے تو ایک زبادہ سی پرفارمنس کیونکہ پہلا میٹ زمباوے کی ٹیم نے جیتا اور پھر ہم نے دیکھا کہ بھارت کی یہ نوجوان ٹیم کیونکہ مین پلیئرز ان کے جو ہیں وہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلنے کے بعد ریسٹ دیا گیا ہے اور تین پلیئرز نے ریٹائرمنٹ کا اعلان بھی کیا ہے جس میں کیپٹن روہد شرما چیمپن بیٹسمن ورات کولی اور آل راؤنڈر رویندرہ جدیجا ان تینوں نے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے اور باقی تمام کھلاری کو ریسٹ دے کر ایک نئی ٹیم جو ان کے ڈومیسٹرک ریکٹ میں پرفارم کر رہی تھی اس کو موقع دیا گیا اور اس نے آ کر سریز کا پہلا میچ کہا جار تھا کہ اس کے باوجود ان کی ٹیم بہت سٹرونگ ہے پہلا میچ سرپرائز تھا کہ زمبابوے نے کامیابی حاصل کی لیکن اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ اپنی فارم میں واپس آئی بھارتی ٹیم اور بہ آسانی تین لگتار میچ جیتے اور اب ان کو پانچ میچز کی سیریز میں تین ایک کی ناقابل شکست برتری بھی حاصل ہو چکی ہے اور اس میچ میں چوتھے میچ میں یسوی جیس وال جنہوں نے ترپن گیندوں پہ تیرانوے رنس کی ناقابل شکست تیننگ کھیلی جس میں چوکوں کی بات کی جائے تو تیرہ چوکے اور دو چھکے شامل تھے ایک سو پچھتر ان کا اس ٹائک ریٹ ان کو اس پرفارمنس پر میچ کا بہترین کھلاڑی یعنی کے من آف تی مچ کھلا گیا سیریز کا پانچ فہن اور آخری میچ کل ہرارے میں ہی کھلا جائے گا ویشنگ بودھ دی ٹیم بیسٹ آف لکھ keep on watching sports 360 with Ahmed Hamad for latest news views and interviews of sports personalities from around the world